موسیقی السلام علیکم آج ہم بنا رہے ہیں تھوڑا سا سپیشل ایت کے لیے اور وہ ہیں سٹرف شامی کواب جو کہ بہت مزیدار اور بہت ہی ڈیفرنٹ سٹائل میں بننے ہوئے ہیں جلی سے ہم ریسپی کی طرف چلتے ہیں ہمیں کباب بنانے کے لیے ہمیں جن چیزوں کی ضرورت ہے میں نے یہ پہ لیا ہے گائے کا گوشت ہاپ کے جی اس کو اچھے سے دھوکے چھوٹے چھوٹے کیوپس میں کٹ لیا ایک کپ چینے کی دال لیا جس کو دھوکے میں نے دو گھنٹے کے لیے بھگو دی دی ثابت لال میں دس سے بارہ عدد ایک عدد درمیانی سائز کی پیاس لیا جس کو رفلی چاپ گا لیا جائفل لیا دارشینی کا ایک تکڑا ہے بادیان کا ایک پول ہے اور دو بڑی الائچی لیا ہم نے ٹو دی بل سپون سابت دھنیا چاہیے ہمیں آدھے دکڑا میں پاس ادھرک کا ہے اور آدھے ہی لسن لیا ہمیں سابت گرم مسالہ چاہیے جس میں زیرہ لانگ کالی میر سبز الائچی شامل ہیں ایک ایک گڑی ہمیں دھنیا پودینے کی چاہیے اور تھوڑی سی ہری میر چاہیے چاہیے کواب کو مسالہ میں پریشا کوکر میں تیار کر رہی ہوں آپ چاہیں تو اسے پتیلی میں بھی بنا سکتے ہیں بس ٹائم کا تھوڑا سا ڈیفرنس آ جاتا ہے باگے پروسس پورا سیم ہی ہوتا ہے تو یہاں پر میں نے دال گوش پیاس سابت لال میرچ دھنیا گرم مسالہ ادھرک لسن سب کچھ میں نے اس میں ایٹ کر دیا ہے اور ساتھ میں نمک اور حلدی بھی ڈال دیئے دو گلاس پانی ڈالنے کے بعد میں اس کو پریشا دینے کے لئے رکھ دوں گے بیس منٹ کے لئے پریشا دیتے وقت آپ کو تھوڑا سی احتیاط کرنا ضروری ہے کہ پریشا کوکر اچھے سے بند ہونا چاہیے یہاں پر ہمارا مسالہ بیس منٹ کے بعد ریڈی ہو گیا اور تھوڑا سا بھی لیکوٹ جیسا ہے تو یہ جب تھوڑا سا روم ٹمپریچر میں آئے گا تو ڈرائے ہو جائے گا زیادہ گھبرانا نہیں اور اگر تھوڑا سا ہمارے پاس پانی زیادہ ہو گیا تو ہم نے تھوڑی دیر کے لئے اور چولا جلا دینا ہے تاکہ میں یہاں پر سلوٹے کا استعمال کر رہی ہوں تاکہ جب کباب کا جتنا ہی مسالہ ہے اچھے سے زور لگا کے بسے تو جتنا اچھا ریشہ بنتا ہے اتنے مزے کے کباب تیار ہوتے ہیں تو آپ چاہیں تو مشین میں بھی بنا سکتے ہیں بات میں یہ ہی کہوں گے کہ آپ اس کو سلوٹے پر ہی بنائیں تاکہ کباب جب نہیں محنت کریں تو مزے آئے کھانے میں یہ دیکھیں کتنے اچھا سا اس کا ریشہ جیسا بن چکا ہے اب ہم اس مسالے میں ڈالنے کے لئے ایک اتت انڈا چاہیے دو ٹیبلے سپون ہمیں خشخاص چاہیے اور ہر دنیا پودینہ ہاری مرچ کٹ کے میں نے رکھ دیئے اس میں ہم ایٹ کر دیں گے اور یہاں پر میں اس کو دو طریقے سے بنا رہی ہوں تو میں اس کو آدھا سپریٹ کر لوں گے جب دنیا پودینہ ڈالنے سے پہلے اچھے سے مکس کر لینا ہے اور ہاتھ کا استعمال کریں تاکہ جتنے بھی ہمارے مسالے اس میں ڈلے ہیں تو وہ اچھے سے ایک دوسرے سے یک جان ہو جائے کہ اس کو آپ چمچے سے یہ کسی اور چیز سے مکس کریں یہاں پر تقریبا ہمارا سارا مسالہ اچھے سے یک جان ہو چکا ہے جو ہم نے سل پہ پیسا تھا وہ بھی سارا مسالہ بلکل اچھے سے مکس ہو گیا خشخاص اور انڈے کے ساتھ یہاں پہ میں نے اس کو دو حصوں میں ڈیوائٹ کر دیا ہے یہاں آپ ہمیں ایک بال لیں گے اس میں ہرا مسالہ ایڈ کر دیں گے دنیا پودینہ اور ہاری مرچ اور اس کو لیمبو کے ساتھ اچھے سے مکس کر لیں گے یہ ایک چٹنی تائپ کا بن جائے گا بہت زیادہ لیکوٹی نہیں ہوگا بس اس میں فلیور ایڈ ہو چکا ہے اور جتنے بھی یہ لیمبو کے سیڈز ہیں اس کو ہم نکال دیں گے تاکہ موں میں ہمارے کڑوپن نہ آئے اب چکے ہم گے تو آرے packs �ettre ایڈ کیلو اچھے سے مکس کر لینا ہے با میں اس نے اوردیوائی trilی مرچ kim our に gradu law اس میں سارا ہرا دھنیا پودینہ اور ہرون مرچ نہیں کر کے اس کو بھی اچھے سے مکس کر لینا ہے یہاں پر ہم دو ترہ کی کبابوں بنا رہیں ایک دنیا پودینہ کو مکس کر کے بنا رہیں اور دوسرا میں اس کا کہپ ١رو мень ہے کا ساتھ بنا رہیں اور دوسرا ہم نے کٹوری میں تمام مسالہ کو ایڈ کر دیا تھا یہ ایک پروسس ہے جس میں ہم نے سارا ہرہ مسائلہ ایڈ کرنے کے بعد اور اچھے سے اس کو شیپ دے دیں گی نہیں ہے گول شامی کباب میں گول شیپ ہی اچھے لگتی ہے کوئی اور شیپ اتنی مزے کی نہیں لگ رہی ہوتی تو ہم نے یہاں پہ گول ہی شیپ بنائیں گے کباب بنانے کے بعد ہم اسے فریزر میں بھی رکھ سکتے ہیں آپ پندرہ سے بیس دن تک آرام سے یہ چل جائیں گے زیادہ ٹائم کے لئے بھی ہم رکھ سکتے ہیں پر لائٹ کا اتنا ایشو ہو رہا ہوتا ہے کہ کباب ہیں ان کا فیور چین ہونے شروع ہو جاتے ہیں تو اس لئے پندرہ بیس دن کے اندر ہم نے کباب کو ختم کرنے تو زیادہ اچھا ہوتا ہے یہاں ہم نے سارے کبابوں کو اچھے سی شیپ دے دی ہے کباب ریڈی ہو چکے اب ہم اس میں دوسرے سٹیپ کی طرف آتے ہیں یہاں پر آجاتا ہے ایک چھوٹا سا ٹویسٹ جو ہم نے کٹوری میں دھنیا پودینہ ہری ملچ اور لیمن سے ایک مکسچر ریڈی کیا ہوا تھا اب اس کی ہم نے اس میں سٹف کرنی ہے فیلنگ کرنی ہے تو ہم نے کباب کو لینا ہے اور اس کو کٹوری کی شیپ میں دینا ہے بیچ میں سے تھوڑا سا ہم نے راؤنڈ کر دینا ہے اور اس فیلنگ کو اس کباب کی اندر رکھ دینا ہے اور اچھے سے ہم نے اس کو پیک کر لینا ہے پہلے پوٹلی بنا لیں اور اس کے بعد اس کو راؤنڈ راؤنڈ کر کے بالشیپ دے کر اچھے سے پریس کر لیں تاکہ فیلنگ ہماری باہر نہ آئے ملکل اسی طرح آپ کریں گے تو آپ بہت اچھے سے آپ کی فیلنگ اندر ہی رہے گی باہر نہیں آئے گی کوئی کباب آپ کا فٹے گا نہیں ہی تو بہت سا ہیتیات کے ساتھ کیجئے گا اسی طرح ہم دوسرا بھی ریڈی کر لیتے ہیں بلید میں یہ بہت مزدار بن جائے ہوتے ہیں اس طرح سے بھی آپ ٹرائے ضرور کیجئے گا ہم نے ایک پین لیا اور اس میں تیل ڈال دی ہے اور تیل جو ہے تھوڑا سا پری ہیٹ ہو جائے پھر اس کے بعد ہم نے کبابوں کو اس میں ڈالنا ہے سٹارٹ کر دینا ہے بہت زیادہ ہائی فلم پہ نہیں بنانا ہے اور نہیں بہت زیادہ لو فلم پہ ہم نے میڈیا مارچ پہ رکھنا ہے اور صرف کلر آنے تک ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے کیونکہ ہمارے ساری انگریڈینٹ ساری چیزیں مکس پکی ہوئی ہیں تو اس لئے ہم نے اس کو بہت زیادہ پکانا نہیں ہے ایک سیڈ سے ہمارے کباب میں کلر آنے سٹارٹ ہو چکا ہے تو اب ہم نے اس کو چینج کر دیا تو اسی ہتیاز سے چینج کیجئے گا تاکہ شیو اس کے خراب نہ ہو اس لئے میں نے سپیچولا اور سپون کا استعمال کیا ہے یہاں کباب فرائی ہوکے بلکل ریڈی ہو چکے ہیں اور اس وقت ہمارے کچن میں کباب کی پوری خوشبو پھیلی ہوئی اور بہت زیادہ خوبصورت لگ رہے ہیں اس وقت تل ڈالنے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے خوبصورت اس کی لوگ آ رہی ہے اور میں اب آپ کو اس کو اندر سے دکھاتے ہوں کہ یہ سٹاف ہو گئے ہمارے جو ہم نے فیلنگ کی تھی وہ دیکھیں کتنی زبردست آئی ہے ماشاءاللہ بہت ہی پیارے لوگ آئی ہوئے اس کی اور ریشہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا مزے کا بنا تو اس کو ٹرائی ضرور کیجئے گا اور مجھے کمنٹ میں ضرور بتائیے گا کہ یہ کیسے لگیں آپ کو اگر آج کی ویڈیو آپ کو میری اچھے لگئے تو پلیس لائک اور سبسکرائب کرنا بلکل نہیں پھولئے گا اور اپنے فیملی اور فرنسز ضرور شیئر کیجئے گا اور بیل آئیک ان کو پریس ضرور کر دیجئے گا تاکہ ہر آنے والی ویڈیو آپ کو میری آن ٹائم پر مل جائے اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور دعاو میں ہمیں اپنے یاد رکھئے گا نیکس ریسپے تک کے لئے مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ